رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جتے بھی بیرجمنٹ کے لوگ آئے ہوئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جائن کرنے کے لئے یہاں پر پیجز آپ سب لوگوں کو مل گئے اور میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اور جو پیغام میں لائیا ہوں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائیں سیڈی بھی کریں اور اس کے بیچ پر ایک ویڈیو بھی میں چلاوں گا ویڈیو ہوگی جو کہ ٹائپس آف ایمپلائیز کے حوالے سے ہوگی آج کی جو ہماری میٹنگ ہے اس کا مقصد ہی یہ تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایمپلائی کے حوالے سے بتایا جائے کہ ایک بہترین ایمپلائی کیسے بنا جا سکتا ہے اور ہم سب نے آگے جا کر کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات دیکھیں اگر کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے اگر کوئی بڑی عمارت بنانی ہے اس کی بنیاد رکھنی ہے تو اس کے لئے سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے جب بڑی عمارت بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لئے جو پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے اس کو سیدھی طریقے سے پراپر طریقے سے رکھی جاتی ہے جب وہ پہلی اینٹ جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو دوسری اینٹ ہے وہ خود پر خود سیدھی ہو جاتی ہے اس کے بعد تیسری اینٹ پر چوتی اس طرح وہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے جس کے اوپر آپ جتنی بڑی عمارت بنا سکتے ہو بناو وہ نہیں گرے گی سب سے پہلے بنیاد رکھنا ایک عمارت بنانے کے لئے اس کے بنیاد رکھنا اور اس کی بنیاد کو مضبوط رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امہ چیزر اکیٹلی یہ نوشیرہ کا جو برانچ ہے اب یہ بنیاد ہے باقی جتنے بھی یونٹز بنیں گے جس کو ہم پہلائیں گے ان ساری یونٹز کا جو ہیڈکوارٹر ہوگا وہ یہ ہے اور ان ساری یونٹز کا بنیاد یہ ہے اگر ہم اس برانچ کو کے اندر صحیح طریقے سے کام کریں گے اور اگر ہم اس کا خیال لکھیں گے اس کی بنیاد کو مضبوط کریں گے ایک ایک ان کو پراپر طریقے سے رکھیں گے تو باقی آگے جو یونٹز ہم پہلائیں گے پورے پاکستان میں جو ہنڈرڈ یونٹز کی جو پلاننگ ہم نے کی ہے جو مقصد ہم نے بنایا ہے تو اس کے لئے اگر ہم کام بھی کریں گے تو اگر یہ بنیاد کو مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جو مارت ہے وہ صحیح طریقے سے بنے گی وہ گیرے بھی بھی نہیں ہو وہ مضبوط ہوگی تو یہ بات یاد رکھیں گے کہ یہ والا برانچ جو ہے یہ تمام جتے بھی یونٹز بننے جا رہے ہیں امہ چندر اکیڈمی کے تو اس کا جو ہے ہیڈکوارٹر بھی ہے اس کی بنیاد کو یہ ہے اور دوسری بات یہ نرسری مطلب یہ برانچ جو ہیں آپ لوگ جو ہیں نرسری ہو نرسری سے مراد کہ آپ لوگ اگر آپ کے اوپر کام کرو گے اپنے آپ کے اوپر کام کرو گے اپنے جو یتیم بچے ہیں یا آپرین کی صحیح طریقے سے تربیت کرو گے تو یاد رکھیں انہی یتیم بچوں سے پر آجے جا کر ڈاکٹر بھی بنیں گے سائنٹس بھی بنیں گے انجینئر بھی بنیں گے اور آگے جو سو برانچز کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اور پاکستان میں تو وہ سو برانچز کے جو ڈائریکٹرز ہوں گے جو سی ای او ہوں گے اس کے اندر کام کرنے والا ہر ایک بندہ اسی برانچ کے اندر سے نکلے گا یہ بات اپنی جمعہ میں بٹھا لیں کہ جتنی بھی برانچز بننے جا رہی ہے آگے تو ان برانچز کو آپ لوگ لیڈ کرو گے اس کے اندر جو ہے جو چینجز ہوگی وہ ساری آپ لوگ لاؤگے آپ لوگوں کو ڈپلائی کیا جائے گا فار ایک جامپل لاہور میں ایک برانچ گین گیا تو آپ لوگوں میں صحیح جو بندہ قابل ہوگا جو بندہ قابل ہوگا جو کہ کام کرتا صحیح ہوگا اور جو کہ ایک اچھا ایمپلائی ہوگا جو کہ اپنی رسپونسیبلیٹی اس کو جانتا ہوگا اس کو پھر اتایا جائے گا اس کے تربیت صحیح طریقے سے اور بھی کیے جائے گی اور اس کو ہاں ڈپلائی کیا جائے گا لاہور والے برانچ میں اور وہی بندہ پر آگے جا کر ایڈیالوجی ہے وہ ہے ایڈوکیٹنگ اور ایمپاورنگ باقی جتے بھی ایڈیالوجی ہیں وہ صرف یتیم بچوں کی تربیت کرتے ہیں لیکن ہم نہ صرف یتیم بچوں کی تربیت کریں گے بلکہ ان کو اپنے پیروں پر بھی کھڑا کریں گے یہ ہماری جو ہے ایڈیالوجی ہے اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس اپنے ایک مقصد ہے اور کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے نظریہ نہیں ہے تو اس مقصد کو اچیف کرنا ناممکن ہے پاکستان جب بنا تھا تو دو نظریہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا اور اگر وہ دو قومی نظریہ پیش نہ کیا گیا ہوتا تو شاید آج یہ پاکستان نہ بن پاتا جس لئے ایڈیالوجی ہے یہ ایڈیالوجی ہماری ہے کہ ایتیم بچوں کی تربیت کرنا ان کو تعلیم دینا اور اس کے بعد ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا تاکہ وہ بھی آگے جا کر اور بانچ اس کو لیٹ کر سکے اپنی زندگی کے جو مقاصد ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ وہ کر سکیں اس کے بعد The next point is you have the opportunity آپ سب لوگوں کے پاس ایک opportunity ہے اگر آپ لوگ جو ہے Accounts Officer ہو اگر آپ لوگ teacher ہو کسی field سے بھی تعلق کرتے ہو تیاد رکھیں آپ کے پاس ایک opportunity ہے کہ آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو build کریں اپنے آپ کے اوپر کام کریں اپنے skills کے اوپر کام کریں اپنی جو qualities ہیں اس کو بلہائیں اور اس کے اوپر صحیح طریقے سے کام کریں کچھ امپلائی بنے اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ ان یتیم بچوں کی تربیت میں اپنا کردار آدھا کرے وہ بھی بہت اچھا کردار آدھا کرے اور ایک بہت بھلا کردار آدھا کرے یہ اپورچونٹی آپ سب لوگوں کے پاس وجود ہے دونٹ بی ڈیسیوڈ شکست خوردہ نہیں ہونا مطلب کبھی جہن میں یہ نہیں لیا کہ آرے میں تو صرف اکاؤنٹس والا مجھے صرف اکاؤنٹس کا کام دیا گیا ہے میں کسی اور فیلڈ میں کام نہیں کروں گا میں نے کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے میں تو اس چیز تک محتوط کر دیا گیا ہوں میں نے آگے کچھ کرنا ہی نہیں ہے شکست خوردہ کبھی نہیں ہونا اس کے بعد دونٹ کمپلین زیادہ تر جو کبڑی کے اندر ایک اورگنیزیشن کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں کیا میری تدخواہ نہیں بڑھ رہی یار مجھے جو ہے صحیح طریقے سے فوکس نہیں دیا جا رہا مجھے جو ہے پتہ نہیں کس فیلڈ میں ڈال دیا گیا ہے مجھے کس برانچ میں لوگوں نے ڈال دیا ہے وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں وہ اپنا وقت فضول چیزوں میں زائے کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے ایمپلائیز بھی ہوتے ہیں جو کہ جب سٹاف روم میں بیٹھتے ہیں تو اپنی سیلوری ڈسکس کرتے ہیں پلاکس کو ڈسکس کرتے ہیں گاڑیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو چیزیں ان کی فیل سے ریلیونٹ نہیں ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذہنیت کے ساتھ ساتھ واقعی جو ایمپلائیز ہیں ان کا فوکس بھی اٹھا رہے ہیں انہوں کی ذہنیت بھی اپنی طرف ہی لارہے ہیں تو کمپلین نہیں کرنا امنا شکست خوردہ ہونا ہے اپنے آپ کو ایکسپنسیو بناو اس طرح میں نے بات کیا کہ اپنی قولیٹیز کے اوپر کام کرو ایکسپنسیو سے مراد کے بیٹھو اور اپنی ویکنسز کو نوٹ کرو کہ میرے اندر کیا کیا خامیہ ہے میں استاز ہوں تیچر ہوں لیکن میں صرف پلہار ہوں میں نالیج حاصل نہیں کرنا میں اور علم حاصل نہیں کرنا جو علم میرے پاس ہے وہ میں سکھا رہا ہوں اور میں کچھ علم حاصل نہیں کروں گا یہ ویکنسز کو اپنی لکھا لو آپ کبیوٹر سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں آپ جو ہے گوگل سے ایک چیز گوگل سے اپنا لیکچر پرپیر نہیں کرسکتے پورپائنٹ پر جو ہے لیکچر ڈیلیور نہیں کرسکتے تو یہ آپ لوگوں کے کمزوریاں ہیں ان چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو آپ اکٹھا کریں گے جب ان وہ اپنی سٹرنگ میں بدلیں گے اپنی طاقت میں بدلیں گے اتراد رکھی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں آپ کے ایک بہت بہت طاقت بن سکتی ہے جس کے بنیاد پر آپ جو ہے ان یتیم بچوں کی اسی طریقے سے اور بھی تربیت کر پا گئے تو اپنی جو ویکنسز ہیں ان ویکنسز کو نکالیں ان کو نوٹ کریں اس کو پھر سٹرنگ میں کنورٹ کرنے کے کوشش کریں ان ویکنسز کو نکالنے کے لیے اپنے جو اور اساجہ اور دوست ہیں ان سے پوچھیں کہ میرے اندر کبھی کوئی ایسی خامی دیکھی ویکنس دیکھی اکیلے میں بیٹھو اور ذہن پر دباؤ ڈالو سوچو کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا میرے اندر کوئی ایسی خامیہ ہو میں انگریزی زبان مجھے نہیں آتی میں انگلیش میں لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکتا میں بچوں کو جو ہے موٹیویشن نہیں دے سکتا میں ایک ٹیچر ہوں لیکن ایک اچھا موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میں ایک ٹیچر ہوں لیکن اورفنس کے لیے اورفنیچ کے سٹوڈنس کے لیے میں نہ رول موڈل ہوں نہ وہ مجھے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں میں ایک ٹیچر ہوں لیکن میں ان کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا رہا یہ ویکنسز آپ اپنی نوٹ کروگے اور جب اس کے اوپر کام کروگے اور اس کو اپنی سٹنگ میں بدلوگے تو آپ اچھے موٹیویشنل سپیکر بھی بد پاؤگے آپ بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی پاؤگے جس میں بچہ آپ کو اپنا رول موڈل سمجھنے لگے گا اور وہ آپ کے اندر اس کا اور بھی انٹرس پیدا ہوگا وہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ وقت دیتا ہے اور آپ سے سیکھیں چونکہ آپ کے سمجھانے کا انداز انداز بیان جو ہے وہ بہت بہترین ہے جس سے بچے مزہ بھی لیتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں تو اپنی ویکنسز اس کو نکالے اور اس کو اپنی سٹنگ میں بدلے مطلب ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمالا ابھی تو صرف اس برانچ کے اندر تقریباً آر سو پچاس بچے ہیں لیکن اس پاکستان کے اندر بیالیس لاکھ یتیم بچے ہیں ہمیں صرف ان بچوں کی تربیت نہیں کر لیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بیالیس لاکھ بچے جو کہ پاکستان کے اندر ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور ان کے لیے پلاننگ بنانی ہے سٹریٹیجی بنانی ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کے ذریعے علامہ اقبال و رحمت علیہ کے کلام کے بنیاد پر ان یتیم بچوں کی ان غریب بچوں کی وہ بھی اتنے اچھے ماحول میں رہے اور وہ بھی جو ہے فیملی کا یا ماں بات کی جو فیلنگز ہے جو درد ہیں وہ اس کو محسوس نہ ہو اس کو کمی محسوس نہ ہو اور وہ بھی جو تمام ضروریاتی زندگی ہے اس سے محرون نہ ہو وہ اس کو میفسر ہو تو اس لئے ان یتیم بچوں کے ساتھ ساتھ ان بیالیس لاکھ بچوں کے بارے میں بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے مطلب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ آپ لوگ اگر اپنی صحیح طریقے صحیح تربیت کرو گے نریشمنٹ کرو گے اپنی ویگنسز کو اپنی سٹرنگھ کے اطرد بنو گے اپنی ویگنسز کو اپنی کوالٹیز کے اندر بنو گے تو یاد رکھو کہ آنے والی دور میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہوں گے وہ میرے رائٹ کو میرے لیفٹ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم سب لوگ مل کر اس پاکستان کو لیٹ کریں گے مل کر ان یتیم بچوں کی اور جتنے بھی یونٹس بنیں گی جتنے بھی امات چندین اکیڈمی کے برانچس بنیں گی آل اراؤن پاکستان نہیں بلکہ آل اراؤن ڈا ورلڈ ان سب کو ہم سب جو ہے مل کر لیٹ کریں گے تاریخ جو ہے ہم وہ ہماری گھوائی دے گی دیکھیں ہم نے ان یتیم بچوں کی اتنی تربیت کر رہی ہے اور ایسی تربیت کرنی ہے ان یتیم بچوں کی تاکہ ان کی خودی ہے وہ فولات کی طرح مضبوط ہو اقبال نے مطلعہ کہتے ہیں انہوں نے اس قوم کو شمشیر کے آجت نہیں رہتی وہ جس قوم کی نوجوانے کی خودی صورت فولات تو ان یتیم بچوں کی تربیت ہم نے اتنی کر لی ہے تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھلے ہو پائیں اور یہ باقی یتیم بچوں کی خدمت بھی کر پائیں اور ان کی جو خودی ہے جو سلف اسپریکٹ ہے وہ فولات سے بھی زیادہ سخت ہو جس طرح جس طرح میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ جب کوئی خط زمین بنجر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے سٹریٹیجی پلاننگ کر کے اس کو پانی دے کر عبیاری کی جاتی ہے لیکن جب قومیں بنجر ہو جاتی ہے تو اس پہلا طالح اقبال جیسے لوگوں کو تحفے کے طور پر بیچتی ہے پھر جماعت بنتی ہے گروپ بنتی ہے جو گروپ پھر آزان دیتی ہے پھر سب بندی ہوتی ہے اور پھر اس گروپ کی اس جماعت کی آزان سے پوری کائنات زمین سے لے کر عرش تک لہرستی ہے اور پھر ان کی زبان اور رہاتوں سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی تاثیر سے قومیں اروچ پاتی ہیں یہ ہلکیں آرام میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ بات یہ گروپ ہلکیں آرام میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں لیکن رزم و حق و باطل ہو تو یہ فولات سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہی یتیم بچے یہ گروپ ہے اور یہ گروپ بن بھی سکتے ہیں اور اس گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ان کو سمجھانا ہوگا ان کی صحیح تربیت کرنے ہوگی تاکہ اپنے آپ کو پہنچان پائیں آپ کے اندر کی خودی کو وہ بلڈ پر کر پائیں اور اب اس کو فولات سے بھی زیادہ سخت کریں پھر تاریخ یہ گواہی دے گی دنیا میں لوگ یہ گواہی دیں گے کہ اگر فولات سے زیادہ سخت خودی اگر نوجوانوں کے اندر دیکھنی ہے اگر نوجوانوں کی دیکھنی ہے تو جا کے پاکستان میں نوشیرہ میں اومہ چلڈن اکیڈمی کے بچوں کو دیکھو دنیا میں انسانیں دیں گی اومہ چلڈن اکیڈمی کے بچوں کو دیکھو اور اسے سیکھو ہم نے ان بچوں کو اس خابل بنانا ہے اسٹ انڈیا کاملی تو ایک کمپنی تھی ایک برانچ تھا سب کانٹیننٹ میں آئے انہوں نے پروپیگنڈا پھیلایا اور پورے سب کانٹیننٹ میں پھیل گئے اور پورے سب کانٹیننٹ پہ کابز ہو گئے حکومت کرنا شروع کر دیا مرچن کے بزنس کے بہانے پہ آئے تھے اور سب کانٹیننٹ پر جو ہے نبی سال حکومت کر کے چلے گئے برزغیر پہ نبی سال حکومت کر کے چلے گئے تو ہمارا جو پلان ہے ہماری جو ایڈیالوجی ہے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو مقصد ہے اس سے بہت بڑا ہے وہ صرف ایک تھا آل آو سب کانٹیننٹ میں ہمارے سو سے زیادہ یونٹس ہوں گے آل آو پاکستان میں اور آپ لوگ اسے لیڈ کرو گے آپ میں سے ہر ایک فرد اس کو لیڈ کرے گا اچ او ڈی بنے گا اس کو جا کے جو ہے اگر اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ آگے جا کر جو ہے اس کا جو پروموشن ہوگی یہاں پر ایک تیچر ہے تو وہاں پر آپ جا کے دوسرے برانچ میں آپ تیچر کا ہیڈ بن سکتے ہو یہاں پر جو ہے اپنی جو ہے اتنی تربیت کرے کہ آپ وہ آکاؤنٹس کے آکاؤنٹس کے دپارٹمنٹ کے اندر کام کرے ہو لیکن آپ یہ جانتے ہو کہ کل کو اگر میں چیرمین یا ڈائریکٹر بن جاؤں تو میں نے ان کی جو ہے کیسے چلانا ہے اس ادارے کو اگر یہ چیزیں آپ ایکسٹرہ حاصل کروگے تو آپ اس قابل بن جاؤگے کہ آپ کو دوسرے ادارے کا دوسرے برانچ کا دیریکٹر جو ہے وہ رکھا جائے جب آپ اچھرے دیریکٹر بنوگے تو آپ اپنی خطبات وہاں پر پیش کروگے چاہے درکھیں ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت پڑا ہے اور اس کو اچیف کرنے کے لئے ہم نے دن رات محنت کرنی پڑے گے ہم نے جو ہے ابھی بھی کسی بھی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لانا یادرکھیں کسی بھی چیز کو اپنے مقصد کے خاطر میں نہیں لانا چاہے وہ جائداد ہے مال دولت ہے اپنی تن مندن ہے یادرکھیں جو اقبال کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ اس دنیا کو اور اس کی تمام اصائشات کو اپنے مقصد کے خاطر اپنے مقصد کے لئے خاطر میں نہیں لانا تو ہم نے اپنے اس مقصد کے لئے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لانا کمپلیٹ نہیں کرنی یہ نہیں بتانا اپنی سیلریز ڈسکس نہیں کرنے کیا میری سیلری اتنی کم ہے مولانی دیس صاحب جو ہے یا کوئی اور میری سیلری نہیں بڑھا رہے میں اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہا ہوں مجھے پروموشن نہیں ملے یاد رکھئے جتنا آپ یہ کمپلینٹ کرو گے اتنا کمپلینٹ تو آپ لوگ کر لوگے لیکن آپ جو ہے آگے نہیں بڑھا ہوگے اور جو کمپلینٹ کرتا ہے تو اس بندے سے اس امپلائی سے ادارہ اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بھی سیلری کمپلینٹ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا بلکہ ہمیشہ اچھا سوچنا ہے جو ملتا ہے اس پر گزارہ کرو اور آگے بھو اور اپنے مقصد کے خاطر ان ساری چیزوں کو جو ہے جوتے کی ٹوکر پر مارو اپنے مقصد پر فوکس کرو کہ جو یتیم بچے ہیں پاکستان میں تمام جتنے بھی ہیں یتیم و غریب بچے ان کی خدمت ہم سب نے کرنی ہیں تاریخ ساز ہو کار ساز ہو اگر آپ ابھی آج سے یاد رکھیں آنے والے دور میں اگر ہم نے اس اپنے جو مقصد ہے جو برانچز ہیں جو یونٹ سالوں پاکستان میں پھیلانا امہ چلڑنہ کیڑوی کے برانچز کو اگر ہم نے اسے پھیلایا تیاد رکھیں آنے والے دور میں لوگ مثالے دیں گے کہ کیسے ہی امہ چلڑنہ کیڑوی ایک ادارے کے یتیم بچے اور اس کی جو مینجمنٹ ہے جو اس ادارے کو پورے پاکستان میں پھیلانا ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ایسا ناممکن کام کر جاتی ہے جس کے دنیا مثالے دیتی ہے آنے والے دور میں لوگ آپ کے بارے میں پھر یہ سوچیں گے یہ بات دماغ میں بٹھا لیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں وی آر یونیک بای آر اون سورٹ سیاد رکھیں ہمارے جو کام ہے وہ خود ہی یونیک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم نہ صرف یتیم بچوں کو تعلیم دے رہے ان کو نہ صرف ای بی سی سکھا رہے ہیں وان ٹو تری کے علاوہ علی بیتے کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں باتیں کیسے کرتے ہیں ساری چیزوں کے علاوہ بلکہ ہم ان کو اپنے پیروں پر بھی کھڑا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے اور وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ وہ بھی آگے اور لوگوں کے خدمت کر سکے جس طرح میں نے بتانا ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ الگ ہے اور لوگ جو ہے کچھ اور کر رہے ہیں جو ارگانیزیشنز ہیں باقی کے جو ہے وہ کچھ اور مقصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی اور چیز کے پیچھے ہیں ہم کسی اور چیز کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نہ صرف ایک اداری کے اوپر کام کر رہے ہیں نہ صرف ان بچوں کی جو ہے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی جتنے ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ہم پوری دنیا میں اداروں کو پھیلائیں اور پوری دنیا میں جو ہے لوگوں کو اپنی خدمات کو پہنچائیں We have the raw material and philosophy Yes We have the raw material and a philosophy Raw material سے مراد ہمارے پاس یہ تین بچے ہیں آرشب بچاز بچے ہیں یہ raw material ہے philosophy اللہ میں اقبال رحمت اللہ کا کلام یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یاد رکھیں یہ دو چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں اگر ان دو چیزوں کی قیمت کو ہم سمجھ لیں اس کو استعمال کرنے کے طریقے کو ہم سمجھ لیں اس کو utilize کرنے کے طریقے کو اگر ہم سمجھ لیں تیاد رکھیں ہم آگے بڑھ پائیں گے یہ تین بچے ہیں جو raw material ہیں ان کی صحیح تربیت کرنا اور ان کی تربیت بھی جو ہے یہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی تربیت جو ہے میں بابا اقبال رحمت اللہ علام اقبال رحمت اللہ کے کلام کے بنیاد پر کروں گا تو جب ہم ان کی تربیت اقبال رحمت اللہ کے کلام کے بنیاد پر کریں گے تو یہ اپنے مقصد بھی select کریں گے اور اس وقت سے تب پہنچ بھی جائیں گے اور یہ بچے انشاءاللہ آنے والے دور کے سب سے بڑے doctors ہوں گے سب سے بڑے engineers ہوں گے سب سے بڑے scientists ہوں گے اور یہ پوری دنیا میں اس branches کو پھیلائیں گے اور ان کو lead کریں گے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ایک noble cause ہے یاد رکھیں یہ ایک خیر کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں افضل اور سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم بچے کی تربیت ہو انہوں نے ایک یتیم بچے کی بات کی یہاں پر 850 یتیم بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور بلکہ ان 850 کے ساتھ باقی بیالی صلاح یتیم بچوں کی تربیت کا ہی planning کی جا رہی ہے تو یہ درکھیں کتنا بڑا خیر کا کام ہم لوگ کر جائیں گے اپنے ہاتھوں سے اگر ہم نے ان یتیم بچوں کی صحیح تربیت کی ان یتیم بچوں کی صحیح تربیت کا نا بہت زیادہ پرٹنٹ ہے ان کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دینے بلکہ یہی بچے جو ہے کل کو آپ کو اپنے باپ سمجھیں گے آپ کو اپنے ابو سمجھیں گے اور آپ کو اپنے رول موڈل سمجھیں گے انسپیریشن سمجھیں گے اور آپ کو فالو کریں گے آپ کے اندر جو qualities ہیں آپ صحیح qualities اپنے اندر پیدا کروگے آپ لوگ صحیح کاب کروگے آپ لوگ skillful بنوگے صحیح qualities پیدا کریں گے تو وہ بچہ آپ کو دیکھے گا آپ کو اپنا رول موڈل بنائے گا اور وہ آپ کے ذریعے سے جو آپ کے qualities ہیں وہ بچہ بھی حاصل کر پائے گا اور وہ بھی آپ کی طرح بن پائے گا آپ کی جو destiny ہے جو مقصد ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یاد رکھیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جو ہے آپ صحیح طریقے سے چلنا ہے کہ میں نے وہی اپنا پرانا behavior رکھنا ہے یاد رکھیں اگر آپ جس طرح میں نے بات کی complaint کروگے عامی پلائی بنوگے جو کہ صحیح کام نہیں کرتا جو کہ بوجھ ہے burden ہے ایک کمپنی کے اوپر اگر آپ اسی طرح رہو گے تو کمپنی آپ کو بیچ میں سے نکال لے گی اس سے آپ جو کارخیر کا کام ہے اس سے بھی نکل جائیں گے کارخیر کے کام سے بھی رہ جائیں گے آپ کی دنیا اور آخرت آپ کے ہاتھوں میں ہیں یاد رکھیں اگر آپ صحیح فیصلہ کریں گے ابھی اسی وقت اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کی تربیت کا فیصلہ بھی کریں گے تو یاد رکھیں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہے آپ سیکھ بھی رہے ہو اور کما بھی رہے ہو آپ تو یہاں پر پڑا رہے ہو بچوں کی تربیت کر رہے ہو ان کو اس قابل بنا رہے ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اور کچھ بھی سیکھ رہے ہو جس طرح میں نے باقی ایکسٹر نالیج حاصل کر رہے ہو آپ اگر ٹیچر ہو تو ایک ٹیچر کی ایک والیٹیز کو پڑھو کہ دنیا کا سب سے بہترین استاس کون تھا اور ایک بہترین استاس کیسے بنا جائے اپنی بچوں کے لیے اپنے طلباء کے لیے شاگرد کے لیے ایک بہترین رول مارڈن کیسے بنا جائے اپنے شاگرد کو کیسے سمجھایا جائے ایک بہترین استاس کیسے بنا جائے اکاؤنٹس میں کام کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ کیسے ایک بہترین اکاؤنٹن بنا جائے اگر ریسپشنیس تو تو یہ دیکھو کہ کیسے بہترین ریسپشنیس بنا جائے اگر اس کے لئے آپ ایکسٹر نالیج حاصل کرو گے تو آپ کے پاس ایکسٹر نالیج آئے گا جس کے بلیات پر جو مینجمنٹ ہے جو ایکزیگیٹیو باڈی ہے وہ یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو بہت جانا قابل ہے اس کو تو ہم نے بہت لو لیول پر بٹھایا ہے تو وہ آپ کی قابلیت کو دیکھ کر آپ کو اس لو لیول سے اٹھا کے آپ کو اگزیگیٹیو باڈی میں ایڈمنسٹریٹر ساپ نے آپ کے پاس لے آئے گا پھر آپ جو ہے اس چھوٹے سے کام سے آپ نے اپنی تربیت کی آپ نے اپنے آپ کو قابل بانایا مینجمنٹ نے آپ کو اس قابلیت کو دیکھا اور اس چھوٹے لیول سے اٹھا کے آپ کو ایک بہت بڑے لیول تک پہنچا دیا ایڈمنسٹریٹیو ساپ میں آپ کو بٹھا لیا ایڈمنسٹریٹیو باڈی میں آپ کو بٹھا لیا یہ ایک ویڈیو ہے اور یہ جو ہے ایمپلائیز کے حوال سے اس ویڈیو کو سارا غور سے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس میں کون سا ہوں یہ ریڈنگ کرنی ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کی لائٹس آف کرلیں پلیز دوبارہ سے یہ لائٹس آرے آف ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا چکہ ویڈیو سہیں حظر آئے گی دوبارہ سے دیکھیں موسیقی 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 بانشاہ جو کہ یہ نہیں چاہتا کہ کمپنی آگے نہ بڑھ سکے یہ جو ہے ہمیشہ کمپلینڈ کرتا ہے کہ میری تنوہاں کیوں نہیں بڑھ دی یہ ہمیشہ اور لوگوں کے ساتھ اپنی سلویس کو ڈسکس کرتا ہے یہ ہمیشہ دیکھا وہ اس نے ہاتھ میں پتر اٹھایا دوسرے کے سر پر پتر میمارا اس کو بھی ڈسٹروب کیا تو یہ اسی طرح کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو ڈسٹروب کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کا ٹاپک وہ اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے اس کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ پلوٹ خریدا وہ یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے ایپلوئی جو کہ ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے اس بندے کی وجہ سے پھر دوبارہ آپ نے دیکھا جو لیڈر تھا وہ پیچھے آیا اس نے ان کو نکال دیا اور ایک نئے ٹیم بنا لی وہ ٹیم اس کو مدد کری تھی وہ پوش ہوتا رہے پوش ہوتا رہے پھر آخر میں وہ لوگ بھی آگے بڑھ ہیں تو اپنی آپ کو ایسی ٹیم بناو وہ پانچوے والے نمبر نہ بنو کہ آپ اپنی ٹیم کو اس اکینمی کو روکو اس کو آگے نہ بڑھنے دو اس کے اندر جو ہے غلط کون سے پھیلاو یا اس کو جو ہے ترکی سے روکو بلکہ ہر ممکن کوشش کرو کہ آپ اس دارے کی مدد کر سکو اور اس کو آگے بڑھا سکو یہ ٹیم بچوں کی صحیح تربیت کر سکو ان کسی کفالت کر سکو تاکہ یہ آگے بڑھ سکیں اس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ اپنے آپ کو اور بھی قابل بناو جو فیلڈ ہے اس فیلڈ سے نکلو باقی کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے متعلق سٹیڈی کرو اس فیلڈ کے حوالے سے نالج حاصل کرو اس فیلڈ کے حوالے سے علم حاصل کرو اس طرح میں نے بتایا کہ مینجمنٹ جو گروپ ہے جو لیڈر ہے وہ آپ کی اس محنت کو دیکھیں گے آپ کی اس ہارڈ ورکنگ کو دیکھیں گے آپ کی اس قابلیت کو نیت کو دیکھیں گے اور آپ کو اٹھا کے آپ کو آگے بڑھا آپ کو شاید چیرمن بنا دے آپ کو دائریکٹر بنا دے آپ کو سیو بنا دے پھر آپ آگے جا کے لیڈ کرنے لگو تو اپنی آپ کی جو ہے اوپر کام کرو اپنے آپ کو پرلٹ کرو سنس آف ریائیزیشن سنس آف ریائیزیشن اپنے اندر پیدا کریں مطلب اگر ایک جگہ پر آپ لوگوں میں سے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ والا بندہ فر ایکزامپل دے رہا ہوں ایکزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ والا بندہ سے ہی کام نہیں کر رہا لیکن آپ اس بات کو چھپائے رکھتے ہو آپ کے تو اس میں میرا کا قیام ہے یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے مینج جانے مینجمنٹ جانے ان کا کام جانے وہ آنکہ اس کو دیکھ لے گی اس کے غلط کام کو دیکھ کے اس کو نکالے گی نہیں بلکہ آپ ایک چیز کو دیکھتے ہو تو اس کو ریالائز کرو ہماری سب کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں جب آپ یہ بات ان کو بتاؤ گے ان کو پتا چلے گا وہ آکے اس کی جگہ کسی اور بہتر بندے کو لے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم اور بھی مضبوط جو ہے بل سکتی ہے سنس آف ریسپونسیبیلیٹی اپنے اندر پیدا کریں ملتب ریسپونسیبل بنیں اور لوگوں کے کام بھی اپنے کندوں پر اٹھائیں جس طرح میں نے بات کی سارے فیلڈ کے سیکھوں ایک ٹیچر جا رہا ہے وہ گند گرادے راستے میں یا اس سے گند گر جائے کوئی چیز گر جائے لیکن وہ اس کو نہیں اٹھاتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گند اٹھانا یا یہ صفائی کرنا تو میرا کام نہیں ہے یہ تو جارو والے کا کام ہے یہ تو صفائی کرنے والے کا کام ہے وہ خود صاف کرے گا اگر ایک ٹیچر اپسنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں میں اس کی جگہ پڑھا سکتا ہوں آپ نہیں پڑھاتے ہیں آپ کہتے ہو یہ تو میرا کام نہیں ہے ان کا کام ہے وہ خود آئے بیمار ہے جو بھی آکے پڑھائے میرا کام تو نہیں ہے کوئی اور ایسی بات ہو گئی مینیزمنٹ کوئی بات ہو گئی کوئی چیز ہے وہ بتایا کرے اور خود ہی ریسپونسبل بنے اپنے کام کے لئے بھی ریسپونسبل بنے اور اور لوگوں کے کام کے لئے بھی جو ہے ریسپونسبل بنے مطلب اور لوگوں کے کام کو بھی سیکھیں آپ سے گند گرتا ہے تو اٹھایا کرو خود ہی اٹھاؤ خود ہی ڈسبل میں پھینکے آؤ وہ دوسرے والے بندے کے لئے آسانی بھی ہوگی آپ کا بھی اتنا وقت نہیں جا رہا دوسرے بندے کے لئے بھی آسانی ہوگئی اور آپ نے بھی اپنی ریسپونسبلیٹی کو پورا کر دیا تو بی ریسپونسبل سنس اف ریالیزیشن اور سنس اف ریسپونسبلیٹی اپنے اندر کو پیدا کرے اس کے بعد پرابلم سالویس سکلز پرابلم سالویس سکلز کو پیدا کرے مطلب ایک پرابلم سالور بنے پرابلم سالور سے مراد وہ بندہ جو کہ صاحب علم و صاحب بصیرت ہوتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ پرابلمز کو سالف کر سکے تو پرابلم سالور بنو پرابلم کرییڈر رہ بنو پرابلم کو بناو نہیں بلکہ اس پرابلم کو سالف کرو اور محنت کرو اور نالج حاصل کرو تاکہ صاحب علم و صاحب بصیرت بن سکو اور آپ پرابلمز کو جو ہے سالف کر سکو اس کے لئے بہترین solution ایک بہترین idea create کر سکو don't be a burden کبھی burden نہیں بننا اپنی management کے اوپر اپنی جو ہے اسی دارے کے اوپر امہ شلڈر اکیڈمی کے اوپر یا اور جسی دارے جس organization میں آپ لوگ آگے جا کر کام کرو اس میں کبھی burden نہیں بننا کبھی جو ہے بوجھ نہیں بننا اور لوگوں کے اوپر بھی اور ایک گتارے کے اوپر بھی اپنی کام کو خود اٹھاؤ اور بلکہ responsible جس طرح میں نے بات کی responsible بنو sense of realization پیدا کرو always create ideas and get easy ہمیشہ idea کو create کرو میں یہ آگے میں نے یہ point میں لکھا ہوا ہے have a research number 8 point اگر آپ لوگ دیکھو have a research and development unit تو انشاءاللہ میں یہ کام کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے مہینے جب میں آؤں گا اور اگلے مہینے جو ہماری meeting ہوگی اس میں ہم جو research and development unit اور quality and control unit جو ہے اس کے اندر کے لئے میں selection کرو آپ سب لوگوں میں سے تو اپنے آپ کو قابل بنائیں ideas کو create کریں idea creation سیکھیں نئی ideas کو بنائیں دیکھیں research and developing unit اس unit کے اندر کام ہی نہیں ہوتا ہے اس unit کے اندر جتنے بھی management ہے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اور idea کو create کرتے ہیں development کے بارے میں سوچتے ہیں invention کرتے ہیں new ideas کو لے کر آتے ہیں for example اگر اس ادارے کو اور بھی آگے بڑھانا ہو تو وہ research and development unit کام کر دی ہے تاکہ وہ اس ادارے کو اور بھی آگے بڑھا سکے اور quality control unit پر آپ سب کے اوپر check and balance رکھتی ہے کہ آپ لوگ کیسا کام کر رہے ہو ان سب تک quality education اس ساری چیزے provide کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو Nokia company کیوں ڈھوپ گئی وہ کیوں flop ہو گئی جب Nokia company کا جو CEO تھا news جب conference ہوئی تھی تو اس میں وہ اس نے بات کی تھی کہ Nokia کی fail اور flop ہونے کی وجہ سب سے بلی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی research and development unit کے اوپر کام نہیں کیا مطلب ہم اسی model کے ساتھ چلتے رہے اسی shifts کے ساتھ چلتے رہے ہم نے کوئی new idea create نہیں کی کوئی نئی چیز market میں نہیں لائے تو اسی لئے international dynamism کو سمجھنا international market کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے نئی ideas create کریں اور ان بچوں تک بھی وہ ideas پہنچائیں اور اپنی ideas جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی باقی کی جو دوست ہے جو management ہے اس کے ساتھ شیئر کریں اگر وہ idea best ہوا اور وہ implementation کے like ہوا تو آپ کی idea کو implement کیا جائے گا اور آپ کی وجہ سے یہ ادارہ پورے پاکستان میں پھیل سکتا ہے یہ سوچیں ایک آپ کی ایک idea کی وجہ سے اس ادارے کو پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں کہ اس ادارے میں بہت بڑی change لاسکتے ہیں study کرو research کرو علم حاصل کرو books read کرو اس طرح میں نے بات کی کہ جس field سے تعلق کرتے ہو اس field کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں study کرو انجینئر اگر ہو بچوں کے انجینئرنگ سکھا رہے ہو write brothers کو study کرو اور ایسے جو بڑے انجینئرز ہیں ان کی biography ان کی life جو ہے اور ان کی جو success story اس کو study کرو اور وہ آپ بچوں کے لئے پر ایک مثال بھی پیش کر سکتے ہیں اور وہ بھی آگے اس کے اوپر کام کر کے وہ بھی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں تو پہلے study کہیں اور research کے اوپر زیادہ وقت بتائیں research کریں گے آپ اور آپ full proof کے ساتھ اگر ایک بچے کے سامنے اگر آپ port point پہ presentation دے رہے ہیں اس کے اندر ایک مثال آپ نے دے دی اور full proof کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ نے research بھی کی تھی اور آپ اس research کو بھی پیش کرتے ہو تو بچہ اور بھی inspire ہوگا وہ بھی اور بھی attract ہوگا کہ دیکھیں انہوں نے research کی ہے میں بھی اس چیز کے اوپر research کروں گا وہ جب پہ اپنے room میں جاتا ہے تو complete change کرکا computer lab میں آکے وہ بھی یہ research کرنا شروع کر دیتا ہے تو اپنے زیادہ وقت research پہ جو ہے گزارے research میں spend کریں knowledge کے حوالے سے ہوگئی اور ایسی چیزیں کے حوالے سے ہوگئی ان پہ spend کریں اپنا time heavy research and development unit اس کی بات تو ہوگئی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک research and development unit یہاں پر ہم بنائیں گے جس کے اندر ہم new ideas کو create کریں گے اور اس میں سے میں آپ سب لوگوں میں سے selection کروں گا تو اپنے آپ کو قابل بنائیں new idea creation ان چیزوں کے حوالے سے سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں idea create کریں تاکہ آپ اس research اس unit کو سنبھال سکو quality control unit کو سنبھال سکو اور یاد رکھیں یہ دونوں unit اگر ہم بنائیں گے تو اس امہ چلڈرن اکیڈمی کو ہم آگے لے کر جائیں گے اگر یہ دونوں نہ بنا پائے یہ دو unit ہم نہ بنا پائے اور اس کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو جس طرح Nokia company کا جو CEO ہے جس طرح وہ کہتا ہے کہ ہم flop رہے گئے اس research and developing unit اور quality control unit کی وجہ سے اگر ان دونوں unit کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہم اسی طرح رہ جائیں گے اور جو opportunity ہے جس طرح دنیا تیزی سے آگے بڑھ لیے ہم پیچھے رہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے there should be quality control unit make it smart easy and interesting اپنے لئے کام کو smart بنائے اس کو آسان بنائے اور smart سے مرات پہلے دیکھیں door جو تھا جو schools ہوتے تھے وہ schools arm schools ہوتے ہیں آج کل smart schools ہے پہلے mobile ہوتے تھے phones ہوتے تھے آج کل smart phones ہے چیزیں smart ہو رہی ہے دنیا بدل رہی ہے تو اس international dynamism کے ساتھ اپنے آپ کو connect کرو دنیا جس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو connect کرو اور جب آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو connect کرو گے پھر باقی بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو connect کرسکے اور وہ بھی اس نظام میں آگے بڑھ سکے قدرت کے اس نظام میں آگے بڑھ سکے اور اسے داروں کو پوری دنیا میں پھیلا سکے تو اپنے لئے چیزوں کو smart بنائیں easy بنائیں interesting بنائیں اگر آپ کے چیز کرنے لئے trust نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اندر آپ اپنے interest شوق پہلاتے ہیں چونکہ جب تک آپ کا کسی چیز میں interest نہیں ہوتا shock نہیں ہوتا آپ جتنی بھی محنت کرو اس چیز میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو interest is very important create your interest آگے بڑھنا ہے اپنے کام سے آگے کا کام مطلب planning کرو کہ آنے والے پانچ سال بعد جو چیز آپ کو مسنا پیش کریں گی جو challenge آپ کے سامنے آئے گی اس کو ابھی سے target ملو اور اس کے اوپر ابھی سے کام کرو مطلب آنے والے پانچ سالوں میں آپ کو جو ہے ایک نیا ادارہ بنانا ہے ایک نیا یونٹ بنانا ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کر دو آنے والے دور میں آپ کو انگلیش کا مسئلہ آئے گا کمیوٹر کا مسئلہ آئے گا technology کا مسئلہ آئے گا تو اس کے اوپر ابھی سے کام کرو ابھی سے اپنے انگلیش کو مضبوط کرو تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ مسائل آپ کے سامنے پیش ہو آپ اس کو tackle کر پاؤ آنے والے دور میں آپ کو students کو motivate کرنا ہوگا inspire کرنا ہوگا اور ان کی ذریعے سے باقی لوگوں کو inspire کرنا ہوگا باقی بچوں کو inspire کرنا ہوگا تو اس کے لئے ابھی سے کام کرنا شروع کرو ابھی کام کروگے تو آپ کا وقت بھی بچت ہوگا اور آپ وقت سے پہلے کے آدمی بنوگی you will become the man for your age اور اپنے جو target ہے اس کا وقت سے پہلے achieve کرلوگے اور یاد رکھیں کہ target کو وقت سے پہلے achieve کرنا وہ motivation speaker بننا چاہتے ہیں ایک بندہ جو ہے تین سالوں میں بنتا ہے دوسرا ڈیٹھ سالوں میں بنتا ہے جو جو کہ ڈیٹھ سالوں میں بنتا ہے وہ تین سال والے سے آگے نکلتا ہے جو کہ ڈیٹھ سالوں وہ motivation speaker بھی بن گیا اور واقعی کا جو وقت ہے اس نے اس میں اور knowledge حاصل کرنی اور quality score improve کر لیا جس کے بنیاد پر وہ اور آگے بڑھ گیا our target is hundred units around Pakistan hundred units around Pakistan سے زیادہ تقریباً جو units ہیں امہ چلر اکیڈمی کے جو برانچز ہیں آنے والے دس سالوں میں ہم نے پھیلانے ہیں جس کے اندر یتیم بچوں کی کفالتی ہوگی اور جو ideology ہے جو نظریہ ہے جس کے اندر یتیم بچوں کی کفالتی ہوگی اور اس کو جو اپنے پیاروں پر بھی کھڑا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں we need a team ہمیں ایک اچھی team چاہیے ایک بہترین team چاہیے یاد رکھیں ہم آئیں گے اور ہم آپ لوگ کو کوئی judge کریں گے اور آپ لوگ میں سے selection کر سکیں گے اگر آپ لوگ میں سے کوئی بلہ interested نہیں ہے کوئی جو ہے اپنی صحیح جو خدمات ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہا بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ disturb کر رہا ہے جس طرح میں نے ویڈیو دکھا ہے جس پہ آخری والا بندہ تھا پانچوا اگر اس کی طرح کام کر رہا ہے تو یاد رکھو اس کو team سے نکال دیا جائے گا تو اپنی ہمیں ایک team چاہیے اور بہترین team چاہیے ایسی team چاہیے کہ جو کہ اور جو کہ جو ہیں اپنی جو دو انہوں جس کی میں نے بات کی research and development unit or quality control unit کے اوپر کام کریں نئی ideas لے آئے اور اس امہ چندرن اکیڈمی کہ اس برانچ اس کو پھیلانے میں ہم سب کی مدد کریں اور اپنے ایک بہت بڑا کردار ادا کریں ہمیں ایسی team چاہیے جو کہ دن رات نہ حنت کریں وہ نہ دن کو دیکھیں نہ رات نہ سفر نہ ٹائم کسی چیز کو نہ دیکھیں کسی چیز کو اپنے خاتن میں نہ لائیں بلکہ اپنے interest پیدا کریں یاد رکھے جس بندے کا جس فیل میں شوق ہوتا ہے تو اس کو نہ اس کو نہ پھر وقت کا خیال لیتا ہے بلکہ وہ کام کرتا رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے کام کرتا رہتا ہے اس چیز پر اچیف کرتا رہتا ہے جس طرح قائدی اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کام کام صرف کام تو کام کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے محنت کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے سمارٹول کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے ہمیں ایسی team چاہیے جو کہ کچھ بھی ان یتیم بچوں کے خاطر اور ان یتیم بچوں کی مستقبل کے خاطر اور اسلامفروبیہ کو جو جر سے اکانا ہے اس کی خاطر جو ہے وہ کچھ بھی اپنے جان مال وقت سب کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو کہ سب کچھ لٹانے کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے جس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان ہوتا تھا غزوے کا تو سارے جو صحابی تھے وہ سب اپنا گھر بھار سب کو چھوڑ کے آ جاتے تھے اور ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جولی میں رکھ دیتے تھے اور کہا دیتے تھے کہ ہمیں بھی جانا ہے تو اسی طرح ٹیم ہمیں چاہیے جو کہ اپنا سب کو چھوڑ کے آئے اور کہے کہ میں نے ان یتیم بچوں کی خدمت کرنے ان یتیم بچوں کے لئے کام کرنا ہے ہمیں ایک ایسی نرسری چاہیے ہوگی ایک ایسی نرسری چاہیے ہوگی جس سے ہم آگے جا کے اور نرسریز کو پروڈیوز کریں اور اور بچوں کی خدمت کریں اس طرح میں نے پہلے بھی شروعات میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ برانچ جو ہے یہ باقی برانچز کا جو ہے بنیاد ہیں اگر اس بنیاد کو ہم صحیح مضبوط کریں گے تو جو باقی جو عمارت بنی گی وہ ہماری مضبوط رہے گے اگر یہ بنیاد ہم نے جو ہے صحیح مضبوط نہیں کی بلکہ ایٹوں کو برکس کو ہم نے الٹا پلٹا رکھا غلط طریقے سے رکھا تو بڑی جو عمارت ہم بنانے جا رہے ہیں جو بڑا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے اور جو ہم لوگ کے جذب اور جلوم کے ساتھ جو آگے بل رہے ہیں اور وہ عمارت جب ہم بنا لیں گے تو وہ گر جائے گی تو اس لئے ابھی سے اس بنیاد کے اوپر کام کرنا شروع کرو تاکہ اس بنیاد جتنی مضبوط ہوگی تو اتنی بڑی عمارت بنے گے پھر نہ صرف سو برانچز کو ہم بنا پائیں گے بلکہ ہزاروں برانچز ہمانے والے دس سالوں میں جو ہے بنا سکتے ہیں اگر ہم نے ابھی سے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا اور وہ یہ بنیاد کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے میں نے میری ٹیم نے آپ سب لوگوں نے ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے متحد ہوکے ایڈیاس کرنے ہیں ایک دوسرے کے پاس بلکہ ایڈیاس شیئر کرنے ہیں آپ کے ذہن میں ایڈیاس ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ ڈسکس کرو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی اس ایڈیاس کی اوپر کام کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس اس ایڈیاس کے بارے میں الگ انفرمیشن ہو آپ کے پاس الگ انفرمیشن ہو آپ دونوں کی وہ انفرمیشن کو آپ ملا لیا جائے تو اسے بہت بڑا ہو سکتا ہے چینج آئیں تبدیلی آئیداروں کے اندر بہت بڑا فائدہ ملیں تو اپنی ایڈیاز کو شیئر کریں متحد رہیں کسے کے خلاف غلط سوچ نہ لیں لالت ذہن میں نہ لیں کوئی اور چیز اپنے ذہن میں نہ لیں سب کی مدد کریں سب کو ایک جیسا سمجھیں اور اپنے آپ کو قابل بنائیں یاد رکھیں ہم سب لوگ آپ کے ساتھ کریں اور ہم سب لوگوں نے ہی آگے جا کر ان یتیم بچوں کے خدمت کر کے اس پاکستان کے خدمت کرنی ہے جس جماعت کی میں نے آپ کو بات کی تو تو یاد رکھیں وہ جماعت ہم ہیں وہ جماعت یہ یتیم بچے ہیں اور اس جماعت کا حصہ ہم سب لوگ بن سکتے ہیں آپ سب لوگ بھی اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہو اگر آپ یہ خدمات کو صحیح طریقے سے پیش کرو اور ایک بہتری نمکلائی بن سکو یاد رکھیں میں انشاءاللہ نیکس میٹنگ ہوگی تو اس میں ان باتوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور سیلیکشن آپ سب لوگوں میں سے ہوگی تو میں آلریڈی آپ سب لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کام کریں اپنے آپ کو اور بھی بل کریں لالچ غرور تکبر اپنے آپ کو بڑا دیکھنا دوسرے کو کم تر دیکھنا یہ ساری چیزیں مٹا دیں یاد رکھو آپ کی جو عزت ہے یہاں پر جو جارو لگانے والا ہے جو وہ بندہ بھی ہے اس کی عزت بھی دونوں کی رسپیکٹ سیم کر دی ہے ایک بندہ ہے بڑا ہے اس کی عزت آپ کرتے ہو تو اس کی عزت بھی آپ کر رہا کرو اس کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے بات کرتے ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے بات کر رہا کرو اس سے وہ بندہ بھی انسپائر ہو کر ٹیم میں شامل ہو جائے گا اور سب لوگ متحد ہو کے آگے جا کر اس پر غام کو پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں اور اس ملک کا نام اسلام کا نام پوری دنیا میں ہم روشن کر سکتے ہیں یاد رکھیں اگر ہم نے اس کام کو کر لیا تو نہ صرف ہم یتیم بچوں کی خدمت کر پائیں گے بلکہ ان یتیم بچوں کے ذریعے اسی اسلامفوبیا کو جڑ سے اکار دیں گے اسلام کی اچھی تشویر پوری دنیا کو دکھا دیں گے اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیس ہیں کہ یتیم کی تربیت کرنا دنیا میں جنت کی بشارت ہے تو ہم نہ صرف ایک یتیم کی تربیت کر رہے ہیں بلکہ جتنے بھی یتیم بچے ہیں غریب بچے ہیں ان کی تربیت کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں تو دنیا اور آخرت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے آپ کام کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے اگر اس خوش قسمت لوگوں کے ساتھ اس خوش قسمت جماعت کے ساتھ اگر آپ نے شامل ہونا ہے آج کے دور کے خوش قسمت لوگ بننا ہے تو اچھے طریقے سے کام کرو اچھا بندہ بن کے دکھاؤ اچھا انسان بن کے دکھاؤ اور ایک اچھا ٹیم میمبر ایک اچھا گروپ برکر بن کے دکھاؤ یاد رکھو جب آپ ایسا کرو گے تو آپ خوش قسمت بن جاؤ گے اس دور کے اور آپ آگے بڑھ پاؤ گے اپنی کالٹیز کو امپروف کیجئے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی بہت کچھ سکھائیے وَمَا عَلَيْنَّا إِلَّا الْبَلَاهُمُ بِي بہت بہت شکریہ